بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں میرے کرتا ہوں آپ خیر کریہ سی ہوں گے کنیجاب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں دوستو محمد تلیم پنجاب میں درجہ چارم کی وقنسیز جاری ہیں روزانہ کی بنیاد بھی اروٹائزمنٹ آ رہے ہیں آج تاریخ ہے بائیس جنوری دوہزار بائیس تو آج کے دن میں بھی پنجاب کے مختلف ڈسٹرکس میں جو ہے درجہ چارم کی وقنسیز ناؤس کی گئی ہیں مکمل انفرمیشن دینے جا رہا ہوں آپ کو کون کون سی وقنسیز ہیں کس ڈسٹرک میں یہ اناؤس ہوئی ہیں تو ویڈیو کو آپ نے آخر تک دیکھنا ہے ویڈیو کو بالکل سکیپ نہیں کرنا چینل پر نئے ہیں تو چینل کو جلدی سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل ایکن کو لازمی دبا دیں تاکہ جب بھی میں جابز کے متعلق ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹفیکیشن آپ تک جلدی سے پہنچ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگئی تو ویڈیو کو لازمی لائک کر دیا کریں دوستو سب سے پہلے میرے پاس یہ ایڈوٹائزمنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈسٹک لئیہ کی طرف سے اناؤس کی گئی ہے ڈسٹک لئیہ کے جو اکثر کومیٹس میں لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ڈسٹک لئیہ میں کب وقنسیز ناؤس ہو گئی تو یہ وقنسیز ناؤس ہو چکی ہیں آج 22 جنوری 2022 کو یہ وقنسیز ناؤس کی گئی ہیں اس کے بعد اقلیتو کے لئے تیرہ وقنسیز ہیں خواتین کے لئے 42 ہیں اور ملازمین کوٹا جو ہے ملازمین جن کے بچے جو ہیں اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لئے 57 وقنسیز رکھی گئی ہیں ٹوٹل جو ہے 285 وقنسیز رکھی گئی ہیں اوپن میرٹ پر 166 وقنسیز ہیں جن میں یہ سکولز دیئے گئے ہیں اس کے بعد یہاں پر اسامی کا نام دیا گیا ہے تحصیل کا نام دیا گیا ہے تحصیل میں یہ وقنسیز ناؤس کی گئی ہیں اگر یہ آپ کو تحصیل نزدیک پڑتی ہے تو ان سکولز میں گورنمنٹ کے سکولز میں آپ لازمی اپلائی کریں یہ کچھ گل سکولز ہیں کچھ بوائی سکولز ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ سکولز اور نام دیا گیا ہیں تو یہاں پہ نیچے کو اگر ایڈورٹائزمنٹ کو سکرولڈ اور کریں تو کافی تعداد میں یہ وقنسیز ناؤس کی گئی ہیں ڈسٹک لئیہ کے لئے ڈسٹک لئیہ کے تحصیل کے لئے جو سکولز ہیں گورنمنٹ کے ان کے لئے یہ وقنسیز ناؤس کی گئی ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے جو 20% ملازمین کوٹ ہے وہ کن سکولز میں اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں چک نمبر آگے دیا گیا ہے تحصیل دی گئی ہے اس کے بعد نام آسامی دیا گیا ہے ساری جو آسامی ہیں نائب کاسے درجہ چارم سکوٹی گارڈ اور بلاوی کی وقنسیز یہاں پہ دی گئی ہیں نائب کاسید کی وقنسیز ہیں اس کے بعد یہاں اوپر آپ آڈورٹائزمنٹ کو سکرول ڈاؤن کریں گے تو 15% خواتین کوٹر رکھے خواتین کے ان سکولز میں اپلائی کر سکتے ہیں یہ بھی تمام انفرمیشن آڈورٹائزمنٹ میں دی گئی ہے اس کے بعد اگر ان آڈورٹائزمنٹ کو آپ ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں ڈسکرپشن میں ایک ویب سائٹ کا لنک ہے وہاں پہ جا کے ان آڈورٹائزمنٹ کو ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں اور انفرمیشن بھی مکمل وہاں سے لے سکتے ہیں تو یہاں پہ مکمل انفرمیشن دی گئی ہے نیچے آپ اس کو کرتے ہیں تو نیچے آپ جائیں گے تو یہاں پہ انہوں پہ کچھ شریعت و ضوابط بھی دی گئے ہیں اور انٹروو کی ڈیٹ بھی یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ کس دن آپ کا انٹروڈ ہوگا اور کون سے سکول پہ ہوگا اور آسامی کا نام کیا ہے مزوروں کے لئے کس دن انٹرووڈ لیا جائے گا اور کون سے سکول میں انٹرویو لے جائے گا یہاں پہ کچھ نوٹ دیا گیا ہے کہ لیپ ڈیٹن میٹرک کی اس کی کولیفیکیشن ہوں چاہیے نیب کاسد کے لیے میڈل پاس درجہ چارم کے لیے پریمری پاس ہونا ضروری ہے اس کے بھی یہاں پہ جو اپلائی کرنے کے جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ پندران دو دو ہزار بائیس ہے اس سے پہلے پہلے آپ نے اپلائی کر لینا ہے آپ نے کچھ ڈاکومنٹ اپلیکیشن لکھنی ہے اپنے ہاتھ سے ہاتھ سے کیسے اپلیکیشن لکھنی ہے اس کے بارے میں میرے چینل پر ویڈیو موجود ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں درخواست کے ہمراہ اپنے ڈومی سائل لگانا ہے سٹیفیکیٹ اس کے بعد کومیشن ایتی کارڈ کی کاپی لگانی ہے تلیمی اسناد کی کاپی لگانی ہے تجربے کا سٹیفیکیٹ لگانا ہے اگر آپ حافظ کنار ہیں تو اس کا بھی سٹیفیکیٹ اپنے ساتھ لگانا ہے اور ایک قدر پاسبورٹ سائد اپنے ساتھ لگانے کے بعد اپنے ڈیو آفس اپنے تحصیل کے جو ڈیو آفس ہے اس کے آفس میں آپ نے یہ اپنی اپلیکیشن جو ہے وہ جمع کروا دینی ہے پندرہ دو دو ہزار بائی سے پہلے بھی اپنی اپلیکیشن جو ہے وہاں پہ پہ پہنچ جانے چاہیے تاکہ اس کے بعد آپ کا جو ہے سیلیکشن کا پراسس سٹارٹ ہو جائے ہے تو یہ انٹرویو کی جو جگہ یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ پچھلے افتے جو انوز ہونے والی وکنسیز ہیں پورے پنجاب کے ڈسٹک کے لئے اگر وہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں کون کون سی وکنسیز ہوئی ہیں تو میرے چینل پر ایک پلی لسٹ مجود ہے کلاس فور کے نام سے تو وہاں پہ چینل پر جائیں اور کلاس فور کے نام کے پلی لسٹ میں جائیں تو آپ کے دیکھ سکتے ہیں کہ پانچ چین جو ویڈیوز ہیں وہ اپلوڈ ہو چکی ہیں پنجاب کے پچیس ڈسٹک میں اس وقت کلاس فور کی وکنسیز نوز ہو چکی ہیں تو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کے ڈسٹک کی وکنسیز نوز ہو چکی ہیں تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ ایڈوٹائزمنٹ ڈونلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکریشن میں لنک موجود ہے اس پہ جا کے بھی آپ ایڈوٹائزمنٹ ڈونلوڈ کر سکتے ہیں جی دوستو نیکس ایڈوٹائزمنٹ جو میرے پاس ہے وہ ڈسٹک ایڈوکیشن تھارٹی زرہ گجروالہ کی طرف سے یہ انونس کیا گیا ہے گجروالہ کے رہنے والے لوگ ان کو اپلائی کر سکتے ہیں اس کی جو آخری تاریخ ہے دس دو دو ہزار بائیس یہاں پہ بتائیں گے اور درخواست جو آپ لکھنی ہے وہ صرف وہ ڈسٹک جو ہیں گجروالہ کے جو لوگ ہیں وہ ہی اپلائی کر سکتے ہیں تو آپ نے صادقاقت پہ درخواست سکتے ہیں صادقاقت پہ درخواست سکتے ہیں گتری کار ویڈیو میں موجود ہے میرے چینل پہ اور ہر لاز سے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں مکمل ترخواست ہے مزرکہ نکول آپ نے ساتھ لگانی ہے کومیشن اکتی کار تعلیمی اسنار ڈومیسائل تلیجبی سٹیفیکیٹ اور حفظ قرآن کا سٹیفیکٹ آپ نے ساتھ لگانا ہے اور تیس حضرت پاسپورٹ سائیڈ تو تصویر لگانے کے بعد اپنی اپلیکیشن جو ہیں یہ جو سکول دی گئے ہیں ان سکول میں آپ نے اپنی اپلیکیشن لے کے جانے اور وہاں پہ آپ نے جمع کروا دینی ہے اور یاد رکھنا ہے کہ دس دو دو ہزار بائی سے پہلے آپ نے اپنی تمام اپلیکیشن وہاں پہ جمع کروا دینی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹوٹل جو وقنسیز ہیں دو سو ستر ہیں ملازمین کی بچوں کے لیے پچانوے ہیں خواتین کے لیے اکتر رکھی گئی ہیں معظور کے لیے چودہ ہیں اور اکلیتوں کے لیے چوبیس رکھی ہیں ٹوٹل جو وقنسیز ہیں کول میزان جو ہے وہ چار سو چورتر وقنسیز میں انوز کی گئی ہیں ڈسٹرک گجرہ والا کے لیے ایک بڑا ڈسٹرک ہے اس لیے اس کی وقنسیز بھی زیادہ رکھی گئی ہیں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سکول کے نیم دیئے گئے ہیں تحصیل ہے جس تحصیل میں یہ سکول موجود ہے اس کے بعض یہاں پہ کورڈ بھی یہاں پہ دیا گیا ہے نام سکول جہاں پہ اسامی خالی ہے وہ بھی دی گئی ہے تحصیل کے نیم دی گئے ہیں نام اسامی دی گئی ہے کلاس فور نیب قاسد کلاس فور چوکیدار کی وقنسیز یہاں پہ دی گئی ہیں تمام وقنسیز کی تفصیلات یہاں پہ دی گئی ہیں مزدہل اسامی کے لیے درخواست ہیں ڈپٹی ایجوکیشن افیسر مردانہ تحصیل نوشیرہ کلاں گجنوالا کے دفتر میں مقارم طریق تک جمع کروانی ہے تو آپ نے جو وقنسیز کے لئے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ڈسٹک ایجوکیشن افیسر کے افس میں بھی آپ جمع کروا سکتے ہیں اور جس سکول میں اپلائی کرنا ہے سکول کے لیے بھی یہ اپلیکیشن جو جمع کروا سکتے ہیں اربیٹائزمن کو نیچے سکرولڈ اون کریں گے تو یہاں تحصیل کا موقعی کے لیے آپ کا فکر سی دیکھیں سکول کا نام دیا گیا ہے اور ہر ویکنسیز کی اوپر یہاں پر لکھا گیا ہے کہ زہل خالی اسامی کے لیے ترخواستیں ڈپٹی ڈسٹک ایڈوکیشن افیسر زنانہ تحصیل کا موقعی گجرہ والا کے دفتر میں آپ نے جمع کروانی ہے تو اس کی جو اپلیکیشن ہے وہ آپ نے ڈیو آفیس جو ہے آپ کے جو تحصیل کا ڈیو آفیس ہے اس میں اپنے جمع کروانی ہے اور کچھ سکول میں جا کے آپ نے جمع کروانی ہے جو بھی ایڈوٹیزمنٹ اوپر لکھا ہوا اس کے مطابق آپ نے اپلیک پلیکشن جو ہے وہ جمع کروانی ہے ایڈوٹیزمنٹ جو ہے ڈسکریشن میں لنک دیا گیا ہے ویب سائٹ پہ وہاں پہ موجود ہے وہاں سے آپ کو اس ایڈوٹیزمنٹ کو ڈونلوڈ کر سکتے ہیں اور وہاں سے افرمیشن لے سکتے ہیں دوستو ویڈیو آپ کچھ لگی تھی ویڈیو کو لائک کر دیں اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیا کریں تاکہ ان دوستو تک یہ ویڈیو پہنچ جگہے جو ڈسٹک ایڈوٹیزمنٹ جو ہے جرزے چارم کی اپلائی کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان تک یہ انفرمیشن پہنچ جائے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا نیکس ویڈیو تک آپ لوگ سے جاتے چاہتے ہیں اللہ حافظ